موسیقی 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 رہنے چاہیے آپ اوور سپائس کر کے چیزوں کو خراب نہ کر دیں ہم نے بیف یوز کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ تو ایزی لی نہیں پکتا جس طرح چکن پکتا ہے ہم پہلے اس کو پریشر کوکر کے اندر تھوڑے سے پانی کے اندر اس کو جسٹ بوائل کر لیں گے کہ یہ گل جائے اس میں میں نے دو گلاس پانی ڈالا ہے یہ گوشت کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے پکا لیں گے اُبال لیں گے ہنڈیشنل پوٹ یوز کر رہے ہیں ہنڈی اور اس کے اندر ہم نے ایک کپ آئل ڈال دی ہے سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے اس میں پیازوں کا پیسٹ اور ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں گے پیاز کر لیں گے یہ پیاز ہمارے پیاز ہو رہے ہیں ہم اس میں ڈال دیں گے سینمن سٹک رالچین اب ہم یہ سارے سپائسز ڈال دیں گے سپائسز روزٹ ہو کے ہم اس میں ڈال دیں گے جنجر گارلک پیسٹ گرین چلی پیسٹ دہی اب ہم شامل کر دیں گے یہ بوائلڈ بیف اس کی سارے سٹاک کے ساتھ اس میں ہم نے بیف شامل کر دیا اس میں شامل کر دیں گے یہ ٹیمیٹو پیسٹ اور اب ہم اس کو ہائی فلیم پہ پکا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک پہنچا ہے بیس منٹ میں نے فل فلیم پہ پکایا ہے اس کی لکھ بس بیسی ہونہ ہی والی ہے یہ ایسا بھنا چکن ایسٹرانٹس پہ اور ڈھابوں پہ ملتا ہے بھنا ہوا گوشت اب ہم اس میں کورینڈر سپرنگل کر دیں گے یہ بلکل ریڈی ہے جب آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں یہ ڈھابا سٹائل بھنا گوشت ہے اس کے ساتھ تندوری روٹی یا خمیری روٹی آپ سرف کریں آؤٹسٹینڈنگ فلیورز کا آپ اس کی لکھ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈھابا سٹائل بھنا ہوا گوشت ہے ریسٹرانٹس پہ بھی بلکل اسی ٹائپ کا بھنا ہوا گوشت ملتا ہے اور اس کی خوشبو آؤٹسٹینڈنگ ہے بہت فٹ لگ رہا ہے یہ ڈھابا سٹائل ہمارا گوشت ریڈی ہے ساتھ سیلڈ ہے اور ٹریڈیشنل ویہ میں ساتھ ہمارے پاس روٹیاں ہیں آپ اس کے خوشب کریں موسیقا